اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَدَىٰ رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدِنِ اِقْسَانَا تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا اس وقت پر اسرائیل کی آئیں مبارکہ ہے اور دیگر کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے والدین کی شان کو بیان فرمایا محترم سامین اولاد تمام عمر ان کی خدمت میں صرف کر دے تو ابھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتی والدین تمام عمر عرضوں و تمناوں سے ترہ کراکی ان کی قربانیاں پیش کر کے ان کو پروان کراتے ہیں تاکہ ان کی عرضویں تمنایں پوری ہو جائیں بچوں کی ہلکی سی مسکرار سے کھل اٹھتے ہیں اور بچوں کو ذرا سا کوئی دکھ مل جائے تو یہ ان کے لئے جان لے واروک بن جاتا ہے گوھر کیجئے آپ نے اپنے والدین کی حدمت کی ہے یا نہیں کی تو جو فرمائیے کہ بخشش اس سے بڑا وسیلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا بخشش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رضا مندی والدین کی رضا مندی بھی ہیں ایک اور موقع پر آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لئے جنت بھی ہیں اور دولت بھی اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ والدین سے اگر خسن سلوک کروگے تو بحشت کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے اور اگر ایسا نہیں کروگے تو جہنم تمہارے لئے تیار ہے سنو اے میرے بھائیوں اے دوستو اپنی آخرت کی فکر کرو اور قبر میں جانے سے والدین میں اگر ایک بھی ہے تو جنتی ہو جاؤ گی ان کی خدمت کر لو ان کی قبر میں جانے سے پہلے پہلے والدین کا مقام کیا ہے والدین میں سے ماں کا مقام بہت بلندے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یارسول اللہ میرے حسن سلوکہ سب سے زیادہ مزحی کون ہے ارشاد ہوا تیری ماں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی عزت و تقریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نفیل امین میرا چینل دیکھتے رہیے سبسکرائب کی دیئے لائک بھی کی دیئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے